موسیقی 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 ان کو میں بتا دوں اسے پرنس ہم لوگ لوجک کارڈ بولتے ہیں اور کچھ لوگ اسے چارجن سارکٹ سرکٹ بھی بول سکتے ہیں کیونکہ یہ چارجر میں لگتا ہے تو چارجن سرکٹ بولنا کوئی غلط نہیں ہوگا پرنس میں آج بتانے والا ہوں اسی سرکٹ کے بارے میں تھوڑی سے جانکاری دوں گا آپ لوگوں کو کہ آپ لوگوں کو پاس جیدی ہے ایسا چارجر جس میں یہ سرکٹ لگا ہو اور کوئی سمجھے ہو جاتی ہے تو آپ اسے کیسے ٹریس کریں گے کیسے صحیح کر پائیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو لیکن اس سے پہلے فرنس سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کو میری ویڈیو سے کچھ جانکاریاں مل رہی ہوں پھر میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل جائے اور فرنس ایک لائک تو ضرور کر دیا کریں آجوں کی آپ کے لائک کرنے سے مجھے خورا سا موٹیو ملتا ہے آگے کام کرنے کے لیے چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے فرنس ہم جانیں گے اس کے پارٹس کے بارے میں اس میں کون کون سے پارٹس لگے ہوتے ہیں ان کا کیا کام ہوتا ہے فرنس سب سے پہلے میں بتا دوں آپ کو یہ ہمارے دو جو لگے ہوتے ہیں ایک یہ اور ایک یہ یہ دونوں ہمارے سب سے پہلے ہوتے ہیں فرنس جن کا کنیکشن یہاں سرکٹ میں نیچے یہ ہوتا ہے سب سے پہلے میں ہمیں سپلائی دینا ہوتا ہے اور دوسرے سب سے پہلے میں سپلائی لینا ہوتا ہے ٹھیک ہے ان کا کیول اتنا ہی کام ہے کہ ایک میں سپلائی ہم دیتے ہیں اور دوسرے سپلائی ہمیں آؤٹ ہو جاتا ہے آئیسی لگا ہوتا ہے اس میں جو اس کو اپریٹ کرتا ہے اور یہ آئیسی کا نمبر ہے فرنس میں آپ کو LM324 دونوں سیم آئیسی لگا ہوتا ہے دونوں کا کام کرنے کا طریقہ بھی سیم ہے ٹھیک ہے فرنس یہاں پہ ایک اتتر زیرو بارہ کا ہمیں آئیسی لگانا ہوتا ہے جس کو جو ہے یہ سپلائی دیتا ہے اس سرکٹ بولڈ کو اس آئیسی کو آن ہونے کے لیے بارہ بولڈ کا جیسے اس میں بارہ بولڈ ان ہوتا ہے جس سرکٹ کام کرنا شروع کر دیتا ہے ہمارا آفٹو کپلر لگا ہوتا ہے جس سے ہم 30-20 نمبر ہوتا ہے جس کے دوارہ یہ جو ہے سی آر کام کرتے ہیں ٹھیک ہے فرنس اور ہماری دو پری سیٹ لگے ہوتے ہیں یہ پری سیٹ ہمارا ہمارا کٹ آف شٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے جب ہمارا چارجر بیٹری کو کھل کر دے تب وہ کٹ کر جائے یعنی چارجنگ کو بند کر دے اس کے لیے یہ پری سیٹ ہوتا ہے اس میں ہم اسے سیٹ کرتے ہیں اور فرنس ایک یہ دوسرا لگا ہوتا ہے اس کا کام فرنس یہ ہوتا ہے کہ یہ جب ہمارا چارجر آن ہوتا ہے تو ہمارا چارجر کتنے ایمپیر پر بیٹری کو چارج کریں اس کے لیے ہم اس پری سیٹ سے سیٹنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے فرنس اتنا تو آپ لوگ شمجھ گئے یہ کیا ہے اور اسے کس کام میں لیا جاتا ہے چلیے ہم میں اس میں سپلائی دے کر آپ کو بتاتا ہوں اس میں کہاں پہ کتنی سپلائی ہونی ہے جروری ہے جس سے یہ سرکٹ آپریٹ ہو سکے یعنی چالو ہو سکے تو یہ میں اس میں سپلائی دے دیتا ہوں پھر آگے تناب کے دکھاتا ہوں آپ کو ہم نے کچھ تاریس میں سے نکال رکھی ہیں پہلے سے یہ ہمارا مائنس والا ہے نیگٹیو والا اور یہ پوجیٹیو والا بولٹ ہم سپلائی دینے والے ہیں اس کے لیے میں یوز کر رہا ہوں پار سپلائی یہاں پہ ہم نے نیگٹیو دے دیا اور یہاں پہ ہم نے پوجیٹیو دے دیا ابھی آپ کو اس کو معاپ کر دکھاتا ہوں پھر ہم سپلائی آ رہا اس میں تو ہم نے جو ہے یہاں پہ نیگٹیو دیا تھا اور یہاں پہ پوجیٹیو تو آپ کو دکھا دوں یہ ہم نے نیگٹیو پہ نیگٹیو رکھ دیا اور پوجیٹیو پہ پوجیٹیو دیکھ سکتے ہیں پھر یہاں ٹویل وول یعنی ہمارا بارہ بولٹ آیا تھا ٹھیک ہے ابھی اس سرکٹ کو بارہ بولٹ ہمارا مل جکا ہے ٹھیک ہے تو اب اس کے بعد پھرنٹ یہ سرکٹ کام نہیں کرتا ہے تو آپ کو سب سے پہلے چیک یہ کرنا ہے کہ جو یہ بارہ بولٹ کا سپلائی ہے یہ ہمارا سرکٹ کے اندر آ رہا ہے جید یہ سرکٹ کے اندر سپلائی ہمارا آ رہا ہے تو اس کے بعد یہ یہاں پہ بارہ بولٹ سپلائی آنے کے بعد یہ اس آج سی کے چار نمبر پین پہ جاتا ہے ٹھیک ہے پھرنٹ یہ ہماری چار نمبر پن پر آئیسی کو بارہ بول سپلائی ملتا ہے اب اسی طرح سیے دوسرا آئیسی بھی لگا ہوتا ہے اور اس آئیسی میں بھی بارہ بولڈ کا سپلائی چار نمبر پن پر ہونا چاہیے ہم چیک کر لیتے ہیں پرنس یہاں بھی بارہ بولڈ کا سپلائی ہمیں مل رہا ہے اور پرنس اس کا جو ہے میں آن ہونے کا پرکریا سمجھا دیتا ہوں کیسے یہ آن ہوتا تو سبچپ میں بارہ بولٹ کا سپلائی یہاں چیک لے کہ آئیسی میں ہمارا بارہ بولٹ کا سپلائی ان ہو رہا ہے ٹھیک ہے پرنس اتنا دھم نے چیک کر لیا ابھی یہ پرنس سرکٹ کام کئی سے کرتا ہے بارہ بولٹ کا سپلائی تو یہاں پہنچ گیا تو اتنے سے کام ہمارا بنے گا نہیں چونکہ یہ کیول بارہ بولٹ کا سپلائی دے دینے سے سرکٹ آن نہیں ہونے والا ہے اس کے لئے جروری کیا ہے وہ میں بتا دوں پرنس یہاں پہ جو ہے اس آئیسی کے دو نمبر پن پہ ہیں ہمارا جو ہے ایک اس پریسیٹ کے بیچ والے پوائنٹ سے سپلائی دیا جاتا ہے جو کی ایمپیئر گھٹانے بڑھانے کا کام کرتا ہے تو وہ جو ہے سپلائی سیدھا آئیسی کے پن نمبر دو پہ جاتا ہے تو اس دو نمبر پن کو جو سپلائی یہ دیتا ہے پریسیٹ تو اس پریسیٹ کو سپلائی کہاں سے ملتا ہے وہ دیکھنا جروری ہے چونکہ یہ پریسیٹ پہ سپلائی نہیں بنے گا تو ہمارا یہ سرکٹ آن نہیں ہوگا اور یہ چارجنگ نہیں کرے گا اس کے لئے پرنس اس کے ہم ایک پوائنٹ پہ ترینے نیگٹیو چلا جاتا ہے ہمارا ٹھیک ہے اور دوسرے پوائنٹ پہ پوزیوٹی بولٹ ملتا ہے ہمیں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پانچ بولٹ ہمیں چار دفنگلو چھے دو بولٹ مل رہا ہے یعنی ساڑھے چار بولٹ سے زیادہ مل رہا ہے ہمیں یہ بولٹس پرنس ہم کو ملتا ہے اس بارہ بولٹ کے جو سپلائی آتا ہے اسی سے ہمیں ریجسٹر کا تھرو بولٹس ملتا ہے جیسے کہ میں ادھر دکھا دوں آپ کو ہمارا یہ ریجسٹر لگا ہوتا ہے 3.3 کے کا ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا ریجسٹر جو ہے 3.3 کے کا ریجسٹر لگا ہوا اور ساتھ میں یہاں 5 بولٹ کا ریگولیٹڈ جینر ڈائیوڈ لگا ہوتا ہے ٹھیک سے دیکھ لی جیسے کہ یہاں پہ یہ 3.3 کے کا ریجسٹر لگا ہوا ہے اور یہاں پہ یہ جینر ڈائیوڈ لگا ہوا ہے 5 بولٹ کا کہ ریگولیٹڈ ہو رہا تو ریگولیٹڈ رہتا ہے پہلے سے پکس ہوتا ہے یہ 5 بولٹ ہی ہمیں یہاں پہ مل گیا ہے ٹھیک ہے پرنٹس ابھی یہی 5 بولٹ یہاں سے ہوتے ہوئے یہاں سے ہوتے ہوئے یہ ہمیں 3.3 پہ مل جاتا ہے جب یہ 3.3 پہ مل جائے گا پرنٹس کہ اس آئیسی کو آن کرانے کے لیے ہمیں یہاں پہ کم سے کم ایک بولٹ پہ سیٹ کرنا ہوتا ہے اس پری سیٹ کو یہاں بینچ والے پہ آپ لوگ بینچ والے یہ پری سیٹ لگا ہوا ہے اس پری سیٹ کے بینچ والے پوائنٹ پہ آپ چیک کر لیں کہ آپ کو ایک بولٹ ملنا چاہیے ون بولٹ ملنا چاہیے یہاں ون بولٹ نہیں ہوگا تو یہ آپریٹ نہیں ہوگا اس لیے دھیان دیں کہ اس کے بینچ والے پول پہ ہمیں ون بولٹ ملنا چاہیے جب یہاں پہ ون بولڈ ملے گا تب ہی ہمارا سرکٹ آن ہوگا اور یہ کام کرنا شروع کرے گا ٹھیک ہے اتنا تو آپ لوگ سمجھ گیا ہے کہ یہاں سے ہمیں پانچ بولڈ کا سپلائی ملا اور یہ پری سیٹ کے دوارہ ہم نے سیٹ کیا تو یہاں پہ سپلائی ہمیں ایک بولڈ مل گئے اب جیسے ہی اس کو ایک بولڈ ملے گا یہاں سے یہ یہاں سے ریجسٹر کے تھو یہاں سے ہوتے ہوئے اس آئی سی کے دو نمبر پن پہ ان ہو جائے گا جب اس دو نمبر پن پہ ان ہوگا تو ہمارا ایک نمبر پن جو ہے وہ انیبل ہو جائے گا اور یہاں سے ہمیں نیگٹیو بولڈیج سپلائی آؤٹ ہونے لگے گا اب جیسے ہی یہاں پہ نیگٹیو بولڈیج کا سپلائی آؤٹ ہوگا تو یہ ایک ریجسٹر کے تھو یہاں سے ہوتے ہوئے یہ یہاں سے ہوتے ہوئے اس دوسری والی آئی سی کے پن نمبر دو پہ جائے گا پرنس ٹھیک ہے یہاں سے اس آئی سی سے آؤٹ ہو کر کے اس آئی سی پہ ہمیں دو نمبر پن پہ ان ہوگا اب جیسے یہ نیگٹیو بولڈیج یہاں ان ہوتا ہے ویسے ہمیں اس کے ایک نمبر پن پہ ہمیں بولڈیج آؤٹ ہو جاتا ہے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بولڈیج ہمارا آؤٹ ہو رہا ہے جیسے یہ پن نمبر ایک اس کا آؤٹ کرے گا بولڈیج تو یہاں سے ایک ریجسٹر لگا ہوتا ہے یہ ریجسٹر یہاں سے ہوتے ہوئے یہ ہمارا اپٹو کپلر لگا ہوتا ہے جو یہ اپٹو کپلر ہمیں بتایا تھا تیس اکیس اس اپٹو کپلر پہ جو ہے یہ سپلائی پہنچ جاتا ہے اب یہ سپلائی اپٹو کپلر میں گیا تو یہ اپٹو کپلر آن ہو گیا اب جیسے یہ اپٹو کپلر ہمارا آن ہوگا یہاں ہمارا یہاں پہ آن ہو جائے گا چونکہ ایک سی آر ہمارا پہلے سے آن لیڈی مطلب آن رہتا ہے جیسے ہی ہمارا ایسی ان ہو گا اس میں ویسے ہی ایک سی آر ہمارا آن ہو جائے گا ٹھیک ہے جیسے یہاں سے ایسی ہم نے دیا یہ آلہ سی آر آن ہوا تو یہ سی آر کے جو ہمارا گیٹ ہوتا ہے گیٹ سے سپلائی ایک اس اپڑو کپلر میں چلا جاتا ہے اور دوسرے اپڑو کپلر کے دوسرے سیرے سے یہی سپلائی ایک یہاں سے جا کے یہ دوسرے والے سی آر کے گیٹ کے چلا جاتا ہے اس طرح سے جب ہمارے دونوں سی آر آن ہو جائیں گے تب ہی ہمارا جو ٹان پرمل لگا ہوتا ہے وہ آن ہو جاتا ہے تو اسے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کب آن ہوتا ہے تو میں نے یہ تار نکال رکھی ہے اس میں سے میں بھی آپ کو اس کو لگا دوں پہلے اس میں کھر آپ کو دکھاتا ہوں سپلائی آن کر دی ابھی دیکھئے پھرنس یہ جو ہے تھوڑی دیر کے بعد کچھ سیکنڈوں کے بعد جو ہے یہ ہمیں سپلائی آؤٹ دکھائے گا تو ویٹ کر لیتے ہیں یہ ہمارا سپلائی یہاں پہ آ گیا ہم نے کچھ کیا نہیں اس سرکٹ میں اور یہ اپنے آپ جو ہے آن ہو گئے اس کا ملدہ یہ سرکٹ ہمارا بلکل صحیح کام کر رہا ہے ابھی اس کو تھوڑا سا آؤٹ سمجھ لیتے ہیں تو آؤٹ سمجھنے کے لئے ہم اسے پھر سے بند کریں گے جدی آپ لوگوں کو ساتھ ایسی سمجھ سے آ جائے کہ اس آئیسی کے ایک نمبر پن سے یہ سپلائی جو ابھی ہم نے دیکھا یہ آؤٹ نہیں کر رہا ہے تو آپ کو کیا چک کرنا ہے اور اسے کیسے صحیح کرنا ہے تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں آپ کو جیسا کہ ابھی میں نے سپلائی بند کر رکھا ہے آپ کو چیک کر دیتا ہوں یہ ہمارا سپلائی بند ہے تو پھرنٹس یہاں پہ دیکھئے اس آئیسی کے ایک نمبر پن سے یہ جو سپلائی ریجسٹر کے طرح ہوتے ہوئے ہمیں دو نمبر کے پن تک جاتا ہے تو جب ہم سپلائی کو آن کرتے ہیں آن کرتے سمجھ ہمیں یہاں پہ پھرنٹس دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ہمارا یہ دو نمبر پہ سپلائی گیا ہے تو یہاں پہ ہم داس گولٹ کا قریب سپلائی ملے گا جب ہم سرکیٹ کو آن کرتے ہیں دہاں دیجئے گا میری باتوں پہ جب ہم سرکیٹ کو آن کریں گے سوٹ آن کریں گے سپلائی کا تو ہم یہاں دس گولٹ ملنے گا ٹھیک ہے دس گولٹ جو ہے جب سرکیٹ آن ہو جائے گا تو یہ دھیرے 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 جو ہے کم ہوتا ہوا مائنس میں بدل جائے گا چونکہ یہ آئیسی جو ہے کام کرے گا تو یہاں سے ایک نمبر پن سے ہمیں نیگٹیو آؤٹ ہوگا وہ آؤٹ ہوگر کہ یہاں آئے گا جب یہاں پہ پوزیٹیو سے نیگٹیو میں چلا جائے گا سپلائی تب ہمارا یہ آئیسی آن ہو جائے گا جب یہ آئیسی آن ہوگا تو اس پین سے ہمیں سپلائی ملنے لگے گا تو دھیرے دیجئے گا میری باتوں پہ دھیرے دیجئے گے بس یہاں پہ دیکھئے میٹر کی طرف ہم نے یہاں پہ رکھا اب میں سپلائی آن کر دیا ٹھیک ہے تو دیکھ سکتے ہیں ابھی یہاں پہ دس بولٹ تھا آٹھ بچہ سات بچہ چھے پانچ چار تین دو ایک دیکھ سکتے ہیں پوائنٹ پوائنٹ میں آ گیا ابھی یہ دھیرے 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 کر کے ختم ہو رہا ہے یہاں سے بولٹیج ابھی یہ ہمارا مائنس پہ ہو گیا ٹھیک ہے اب یہ مائنس پہ ہو گیا دیکھ سکتے ہیں ملکل یہاں سے سپلائی ہمارا چلا گیا ہے ابھی یہاں میں مائنس مل گیا مائنس ہو گیا تو یہاں پہ جو ایک نمبر پین تھا یہاں سے ہمیں ٹین بولٹ آؤٹ ہو گیا دیکھ سکتے ہیں پھرینٹ ابھی سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کے یہاں پہ جب ہم آن کریں گے تو یہاں پہ دس بولٹ رہے گا کچھ سیکنڈ بار یہاں سے سپلائی ختم ہو جائے گا اور یہ مائنس میں بدل جائے گا جب یہ مائنس میں بدل جائے گا تو یہ آئیسی آن کر ہو جائے گا اور اس ایک نمبر پین سے ہمیں سپلائی آؤٹ ہونے لگے گی ابھی ایک کنڈیشن تو ہم نے یہ بتا دی ابھی یہاں پہ سپلائی نہیں بن رہا ہے تب آپ کیا کریں گے مان لیجئے ہم نے آن کیا سرکٹ یہاں سپلائی نہیں بن رہا ہے اس پوزیشن پہ ہم کیا کریں گے تو اس کے لئے میں آپ کو تھوڑا سا ادھر پلٹ کے دکھا دیتا ہوں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ کنڈینسر کے بیچ میں ہمارا ایک ٹرانزیسٹر لگا ہوتا ہے دھیان سے دیکھیں یہ یہاں پہ ہمیں ایک ٹرانزیسٹر لگا ہوتا ہے یہ پان سو ستاون کا ٹرانزیسٹر لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے پرینٹس یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لگا ہوا یہ دونوں کیپسٹر کے بیچ میں دیکھیں یہ ٹرانزیسٹر جو ہے پان سو ستاون ٹرانزیسٹر لگا ہوتا ہے اس کی یہاں پینیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو ان پین پر یہ ٹرانزیسٹر کی پینوں پر ہمیں بولٹ چیک کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ بارہ بولٹ کا سپلائی آیا یہاں سے ٹھیک ہے اس پینٹسر کے ایمیٹر پہ اس کے ایمیٹر پہ ہمیں جو ہے بارہ بولٹ کا جو یہ سپلائی آیا ہے جو ہم نے یہاں ٹھتر بارہ سے لیا تھا یہ سپلائی یہاں سے آ کر کے اس کے میٹر پہ آگیا ٹھیک ہے یہاں سے دیکھئے اور اس کا جو یہ بیس ہے یہاں بھی ہمیں بارہ بولٹ ہی ملنا چاہیے ٹھیک ہے مل رہا ہے اور ہمارا جو اس کا یہ کلیکٹر ہوتا ہے کلیکٹر میں ہمیں مائنس ملنا چاہیے جب یہ سرکٹ آن ہوتا اس سمائے یہاں پہ ہمیں سپلائی ملنا چاہیے تو آپ کو دکھا دیتا ہوں ہم نے بند کر دیا ٹھیک ہے ابھی ہم اس کو آن کریں گے تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمیں سپلائی مل رہا ہے سیم جو وہاں پہ ہم نے دیکھ کر آیا تھا یہ ہی کانجسٹر کے تھرو کام ہو رہا ہے ٹھیک ہے ابھی یہاں پہ آپ نے دیکھ لیا جو وہاں پہ ہو رہا تھا ابھی یہ کام کیوں ہو رہا ہے اس کے لئے بتا دے ہم جو ہمارا یہ کیپی سیٹر یہ بیس کے ساتھ ہمیں یہ کیپی سیٹر لگا ہوتا ہے یہ جب سے دکھا دیجئے کیپی سیٹر ہمیں جو یہ کیپی سیٹر جو لگا ہوا ہے ون یو یا پچیز بولٹ یہ کیپی سیٹر ہمارا جو لگا ہے یہ کیپی سیٹر جتنی سپیڈ سے چارج ہوگا ٹھیک ہے اتنی ہی سپیڈ سے یہاں پہ جو ہمارا سپلائی آ رہا تھا یہ کم ہوگا اور اتنا جلدی ہمارا یہ آن ہو جائے گا آئی سیٹر ٹھیک ہے تبھی یہاں سمجھ چکے ہیں آپ لوگ کہ اس ٹرانزیسٹر کا صحیح ہونا بھی بہت جروری ہے یا یہ صحیح نہیں ہوا تو بھی ہمارا یہ کام نہیں کرے گا آئی سی آن نہیں ہوگا ٹھیک ہے ابھی اس میں زیادہ کچھ خرابی ہوتا نہیں ہے بس اتنا ہی چیزیں دیکھنا ہے آپ کو یہ اٹھتر بارہ جو ہمارا لگا ہو تو بارہ بولٹ کا سپلائی اس کو آپ کو چیک کر لینا ہے پھر وہی سپلائی ہمیں ان آج سی کے پھر نمبر چار پہ چیک کر لینا ہے اتنا صحیح ہونے کے بعد آپ کو یہ پانچ بولٹ کا سپلائی چیک کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہ پانچ بولٹ کا سپلائی آپ کو چیک کر لینا ہے یہ پانچ بولٹ کا سپلائی رہی صحیح ہے تو یہ پری سیٹ پہ آنا چاہیے سپلائر اگر پری سیٹ پہ آ رہا ہے تو یہاں بھی صحیح ہو گیا ابھی اس کے بیچ پہ ہمیں ون بولٹ چاہیے یعنی اس سے زیادہ ہو جائے گا ہمارا بہت زیادہ بھاگ جائے گا دھیان دیجئے گا کہ اسے آپ پہلے ایک بولٹ پر ہی سیٹ کر کے تک پری سیٹ کو یہاں سے گھما سکتے ہیں گھما کے سیٹ کر سکتے ہیں کم زیادہ کر سکتے ہیں تو اسے آپ لوگ ایک بولٹ پر ہی رکھیں ایک بولٹ پر رکھیں گے تو یہ زیادہ ایمپیئر نہیں چلے گا اگر اس کو بڑھا دیں گے تو چارجر بہت زیادہ ایمپیئر میں چلنے لگے گا اور آپ کا بیٹی بھی خراب ہو جائے گا اور چارجر بھی خراب ہو سکتا ہے تو اس بات کا دھیان دیجئے گا تو یہ اتنا چیک ہو گیا ابھی اس کے بیچ پہ ہمیں ایک بولٹ مل جائے گا جدی یہ آئیسی صحیح ہے یہاں پہ ایک بولٹ ہمیں ملا تو پھر یہ آئیسی آن ہوگا جدی آئیسی صحیح ہے تو جدی اتنا سب کچھ مل رہا یہاں پہ بولٹیج ہمیں مل رہا ہے اس کے بعد بھی یہ آئیسی آن نہیں ہو رہا ہے تو یہ آئیسی آپ کو بدل دینا ہے بینا کچھ سوچے سمجھے ٹھیک ہے یہ آئیسی پینٹس جب پریسیٹ کے پاس لگا ہوتا ہے اسے بدل دیجئے جدی ہمارا یہاں پہ سپلائی آ رہا پریسیٹ سے جا رہا ہے ان ہو رہا اس کے اندر پھر بھی یہ آئیسی کو آپ بدل دیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ بتا دیں اس آئیسی میں کیا پوزیشن ہوتا ہے جدی ہمارا یہ ٹانزیسٹر سارٹ ہو جائے گا یہ ٹانزیسٹر جدی پانسو ستاون جو ہمارا ٹانزیسٹر لگے یہ سارٹ ہو جائے گا تو ہمیں یہاں پہ بولٹیج ملتا ہی رہے گا یہ گھٹے گا نہیں جیسا کہ ابھی آپ نے اپنے چیک کروایا میں نے یہاں بولٹیج دھیر دھیرے کر کے ختم ہو جاتا ہے اور مائنس پہ چلا جاتا ہے ٹھیک ہے جدی یہ سارٹ ہو جائے گا ٹانزیسٹر تو یہاں پہ بولٹیج گھٹے گا نہیں اور جیدی یہاں بھی بولٹیج گھٹے گا نہیں تو یہ آئیسی آن ہوگا نہیں تو آئیسی کو بدلنے سے پہلے آپ کو یہ ٹانزیسٹر بدلنا ہے ٹھیک ہے پھرنٹ یہاں پہ 557 کا ٹانزیسٹر لگا ہوا ہے آپ کو اس ٹانزیسٹر کو جو ہے اس ٹانزیسٹر کو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ لگا ہوا ہے اس کو بدل دینا ہے ٹھیک ہے آپ کا یہ سرکیٹ جو ہے بلکل ریڈی ہو جائے گا چلنے کے لیے ابھی ایک خرابی اور آتی ہے پرنٹسز میں کبھی کبھی یہ اپلو کپلر جو ہے اپلو کپلر کام نہیں کرتا ہے یہاں پہ سپلائی تو آ رہا ہے یہ آؤٹ بھی کرا رہا ہے یہ آئیسی ہمارا یہاں سے آؤٹ بھی کرا رہا لیکن تب بھی آن نہیں ہو رہا اس کنڈیشن میں آپ کو سب سے پہلے چیک کرنا ہے ان ایسٹی آر کو ٹھیک ہے پھرنٹس ان ایسٹی آر کو دونوں کو آپ کو چیک کرنا ہے ان ایسٹی آر جدی صحیح ہیں تو پھر خرابی اپٹو کپلر میں ہے پہلے ہی اپٹو کپلر نہ بدلیں کیونکہ اپٹو کپلر اتنا جلدی خراب ہوتا نہیں ہے ٹھیک ہے خراب ہوتے ہیں ہمارے ایسٹی آر ایسٹی آر ہمارے خراب ہو گئے پھرنٹس یہ ایسٹی آر ہمارے خراب ہو گئے ہیں تو آپ سب سے پہلے ان ایسٹی آر کو چیک کریں نہ کی اپٹو کپلر کو ٹھیک ہے یہ تو بدل دیا ہے یہ صحیح ہیں آپ نے کنفرم کر لیا کہ یہ دونوں صحیح ہیں اس پوزیشن پر آپ اسے بدل سکتے ہیں ویسے نہ نہ یہ جلدی خراب ہوتے نہیں ہیں بہت ریئر کیس میں ہی خراب ہوتے ہیں چند سے ایک چیز آر بتا دوں آپ کو کہ یہ اپٹو کپلر سے اس کے گیٹ کو آن کرنے کے لیے ایک ریجسٹر لگتا ہے ٹین کے اوم کا اس کو بھی چیک کر لیں آپ ہو سکتا ہے ساید یہ آپ کا صحیح ہو اور اپٹو کپلر بھی صحیح ہو لیکن یہ ٹین کے کا جو ریجسٹر لگا ہوا ہے یہ خراب ہو گیا ہو تو بھی آپ اسی آر آن نہیں ہوگا بھلے ہی آپ تو کپلر صحیح کیوں نہ ہو اسی آر صحیح کیوں نہ ہو تو یہ ساری چیزوں کو دھیان میں رکھیں سب سے پہلے تو آپ سرکٹ کو ایسے کر کے رکھ لیں پھر دھیان سے دیکھیں آپ کو باہر سے ہی کچھ جلا ہوا یا پھٹا ہوا دکھ جائے گا ٹھیک ہے پھر یہ دی باہر سے آپ کو دکھ گیا تب تو بڑا آسان ہے آپ اسے نکال لیے اور ترم چینج کر دیجئے صحیح ہو جائے گا جدی کچھ پھٹا نہیں ہے کچھ چلا نہیں ہے اس پوزیشن میں ابھی جو میں نے آپ کو بتایا آپ کو اس طریقے سے چیک کرنا ہے اسے آپ ٹرانسفارمر کے اندر لگائیے یا مت لگائیے آپ کو جو میں نے بتایا ٹکریہ چیک کرنے کا اس ٹکریہ سے آپ یہ چیک کر لیتے ہیں اسے باہر سے ہی ریپیئر کرنے کے بعد آپ سیدھا چارجر کے اندر لگا سکتے ہیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ نہیں چلے گا یہ بلکل پرپیکٹ کام کرے گا یہاں پہ پریسیٹ سے آپ کو ون بولٹ سیٹ کرنا ہے دیکھیں ہمارا چارجر بارہ سے پندرہ ایمپیئر کے بیج میں چارجن کرے گا جدی آپ کو چارجن کم لگ رہا ہے تو اسے بعد میں بڑھا سکتے ہیں فرنس لیکن پہلے سے بڑھا کے بلکل بھی مت تکیئے ٹھیک ہے فرنس آج کے لیے ہتنا ہی فرنس جیدی آپ میرے چینل پر نئے ہو تو کپیا میرے چینل کو سبسکرائب کرو اور میری ویڈیو جیدی اچھی لگی ہو آپ کو کچھ جانکاری آپ کو ملی ہو تو کپیا ایک لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کو ساتھ شیئر کر دیں تو فرنس کسی کے ساتھ رکھتے ہیں ملتے ہیں پھر کسی اور جانکاری کے ساتھ جب تک کے لیے جائے ہند کی بصد رکھتے ہیں میرے چیدیو of میرا شکریہ ملتے ہیں موسیقی